ملبار گولڈ لائن ڈائمنڈ شوروم کا محبوب نگر میں ریاستی وزیر سیاحت و آبکاری و رکنے اسمبلی محبوب نگر سری نباز گورڈ کے ہاتھوں شاندار افتتہ محبوب نگر شاہ کے نیو ٹاؤن علاقہ شاہ صاحب گھٹا روڈ پر بین الاقوامی میار کا ملبار گولڈ لائن ڈائمنڈ شوروم کا ریاستی وزیر سیاحت و آپکاری و رکنے اسمبلی محبوب نگر سری نباز گورڈ کے ہاتھوں شاندار افتتہ عمل میں آیا بعد ازاں وزیر سری نباز گورڈ نے میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ میں محبوب نگر شہر کو پسماندہ شہر مانا جاتا تھا اب محبوب نگر شہر کو ترقیاتی شہر بنایا گیا ہے جس ترقی کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے کاروبار ادارے محبوب نگر کا رخ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں محبوب نگر میں مزید بڑے کاروباری ادارے آئیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سابق میں عوام کو خریداری کے لیے حیدرباد کا رخ کرنا پڑتا تھا اب جس کی ضرورت نہیں ہے اور نئے کاروباری ادارے قیام کرنے کی وجہ یہاں کا پرسکون ماحول ہے اس موقع پر چیئرمنڈ بلدیہ نرسی ملون ذرائی مارکٹ کمیٹی چیئرمنڈ عبد الرحمن موڑا چیئرمنڈ گنجی بنکننا ایڈوکیٹ پرطاب کمار فلو لیڈر بلدیہ ٹیاریس محمد شبیق مقامی مجلسی کانسلر مزمی المحیدین ٹیاریس بلدی کانسلر محمد پاشا سیدن حسین بلدی کانسلر امجد کے علاوہ ملہ بھر آل انڈیا ریٹیل ہیٹ سیراج کے علاوہ ملہ بھر گولڈین ڈائمنڈ شوروں کے ذمہ دارین وقائدین کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی موسیقی حکس موسیقی 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 موسیقی